آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مہتپون سوچنا لے کر آئے ہیں AIPGT 2020 کا آج جو ہے پیپر ہوا ہے اور پیپر دینے کے بعد آپ سبھی کے مند میں ایک پرسن ہے کہ اس پیپر کا کٹاف کیا ہو سکتا ہے کتنے نمبر تک ہمیں گورنمنٹ کالیج مل جائے گا MDIMS کے لئے تو اس کے سمند میں آپ کے بہت ہی ویشے سوچنا ہم دینے والے ہیں تو جو پیپر کا آج سبھی لوگوں نے دیا ہے سب سے پہلے تو ان سبھی کو سبھ کامنا ہے کہ وہ اس پیپر میں اچھے نمبر پا کر کے MDIMS میں داخلہ لیں اور سبھی کو بہت ہی ویشے سبھ کامنا ہے اور اب آتے ہیں کٹاف کے بارے میں آپ کو کچھ جانکار دیتے ہیں کہ اس بار جو کٹاف ہے وہ نشط روپ سے AIPGT 2020 کا نشط روپ سے کٹاف گرے گا کیونکہ اس کٹاف کو گرنے کے لئے سب سے مہادر پورنٹ چیز یہ ہے کہ اس بار کا جو پیپر پیٹرن تھا وہ بلکل پچھلے سالوں سے ایک دم نیا تھا یہ ایسا پیپر اب تک کبھی بھی AIPGT یا کسی بھی پی جی انٹرنس ٹیسٹ میں اب تک نہیں بنا تھا جو پیٹرن اس بار یو جوا ہے ایسرسن ریجن جی ہاں دوستوں ایسرسن ریجن کے کارن اس کٹاف کو گرنے میں کوئی سمجھا نہیں کیونکہ ایسرسن ریجن کارن بہت سے چھاتر ایسا ہوا کہ پورا پیپر ہی نہیں حل کر پائے یا پورے پیپر کوئی سمجھ نہیں پائے اور جس کے کارن سے ان کو کوشن کرنے میں کافی دکت کا سامنا ہوا اور کوشن کے اوپر ان کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا کیونکہ کو سمجھنے میں ہی کافی حد تک ٹائم لگے ہیں تو اس بار کا جو کٹاف میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی لگ بھگ چار سو اسی نمبر کا پیپر ہے اس بار ایک سو بیس کوشن تھے تو چار سو بیس کوشن میں سے جو میکسیم کٹاف جو مجھے لگ رہی ہے وہ ایراؤنڈ ٹو نائنٹی ٹو تھری ہنڈڈڈ جی ہاں تین سو نمبر تک بھی اگر آپ پا جا رہے ہیں اس بار نمبر دو سو نبے سے تین سو کے بیچ میں نمبر اگر آپ کے آ رہے ہیں تو سمجھ جائے کہ آپ کو کالیج ملنے میں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے جی ہاں دوستوں لگ بھگ تین سو نمبر میں اوپن کٹیگری کی بات کر رہا ہوں تین سو نمبر تک آپ کو لانا ہوگا تو آپ کو کسی بھی پرکار کی سمجھ نہیں ہے چاہے سنٹرل کالیج ہو یا چاہے اسٹیٹ کالیج میں تو ملنا تیہی ہے اگر سنٹرل کالیج ہے تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ پاس سکتے ہیں اگر تین سو کے اوپر ہے آپ کا اور اگر تین سو سے نیچے ہے دو سو نمبر تک ہے تو بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سبجیکٹ مل ہی جائے گا اور اسٹیٹ میں اگر بات کی جائے تو اراؤنڈ ٹو سیونٹی نمارکس تک آپ کو مل سکتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ مل سکتا ہے اگر آپ کا تین سو کے راؤنڈ ہے تو آپ کو فیوریٹ سبجیکٹ مل سکتا ہے اسٹیٹ میں تو اوپن کٹیگری کے حساب سے آپ کے لگ بھگ سیونٹی ٹو سے لے کا سیونٹی ائر کوششن تک کے بیچ میں جن لوگوں کی کوششن صحیح ہوں گے اور انہیں ایک اچھا جو ہے کالیج مل سکتا ہے تو مارکس کے ریگارڈنگ ابھی تک میرے پاس اوپن کٹیگری میں یہ ہے اگلے ویڈیوز میں آپ کو ریجارو کٹیگری کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا اور کس اسٹیٹ میں کتنے نمبر پر مل پائے گا کالیج اس کے بارے میں اور انسر کی کب آئے گی اس کی افیسیل انسر کی کب آئے گی کب آپ چیلنج کر سکتے ہیں ریجلٹ کب آئے گا اس سب کے بارے میں آپ کو ساری سوچنا ہے اس چینل پر دی جائیں گی تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کو جہاں تک ہو سیئر بھی کیجئے تکیلنج کر سکتے ہیں